موسیقی رنٹ لاوز کا موضوع جو ہے وہ ایک خاصا وسیع موضوع ہے اس وقت ہمارے پاس جو پنجاب میں قانونِ قرائداری نفذ العمل ہے آپ لوگ آگاہ ہیں پنجاب رنٹڈ پرمسز ایکٹ 2009 اس سے پہلے جو قانون رائے تھا وہ ویسٹ پاکستان رنٹ سکشن ایکٹ آرڈینیس 1959 تھا ہمارے پاس کنٹونمنٹ رنٹ سکشن ایکٹ بھی ہمارے ہاں اپلیکیبل ہے کنٹونمنٹ ایڈیاز میں جو قانونِ قرائداری 1969 میں تھا اس کو مختلف سٹیجز پر مختلف کیسز میں مختلف حوالوں سے اس میں بہت ساری ڈیفیچینسز جہاں وہ سامنے آئیں اور پھر اس نظام کو جو کہ قرائدار اور مالک کے گرد گھومتا ہے اس میں دونوں کے حقوق کو بہتر طور پر تحفظ دینے کے لیے اور ان کے معاملات کو بہتر ایک میکنیزم پروائیڈ کرنے کے لیے بہتر طریقے سے ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ قانون جو ہے وہ عمل میں لیا گیا اس قانون میں جو بنیادی بات رکھی گئی اور جس پہ بہت زیادہ زور ہے بہت ایمفیسز ہے بہت فوکس کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تعلق ہے قرائدار اور مالک کا اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے ایک تحریری ایگریمنٹ کی شکل میں زبانی شرائط زبانی معاملات ان پہ جانے کے بجائے تمام جو ہمارے معاملات ہیں جو بھی ہم مپس میں چیزیں تیہ کرتے ہیں ان کو ایک بہتر شکل میں تحریری طور پر جو ہے وہ رکھا جائے تاکہ بہت ساری جو پیچیدیاں بعد میں پیدا ہوتی ہیں ان سے بچا جا سکے تو بہت زیادہ فوکس جو ہے وہ اس میں اور اسی لیے ہم جب دیکھتے ہیں اس کی پرووینس تو ان میں کہیں نہ کہیں بار بار اس بات کا ذکر آ جاتا ہے کہ ٹینینسی ایگریمنٹ ہونا چاہیے اس کی شرائط ہونی چاہیے اس کی باتیں جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ میں پنجاب رنٹڈ پرمسیز ایک کے حوالے سے بات کروں جب بھی ہم کسی قانون میں داخل ہوتے ہیں جب بھی ہم کسی قانون کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں جب ہم اس کی اپلیکیبلیٹی کے لیے کوئی پروسیڈنگز انیشیئٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ سب سے پہلے اس سٹیچوٹ کی ڈیفینیشن کلاوز کو دیکھنا چاہیے ڈیفینیشن کلاوز جو ہے وہ ہمیشہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اور ڈیفینیشن کلاوز میں اس سٹیچوٹ سے متعلقہ جو بھی ٹرمز استعمال ہوتی ہیں اور اس میں جو مختلف اہمیت کے معاملات ہوتے ہیں ان کو ڈیفائن کر دیا جاتا ہے تو اس لا کی اپلیکیبلیٹی کے لیے وہ چیزیں ہمیشہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں تو ہم یہاں سے ہی اس کا آغاز کرتے ہیں ڈیفینیشن کلاوز میں اور ڈیفینیشن کلاوز میں جو چیزیں بہت اہمیت کی ڈیفینیشنز ہیں اس میں آپ کو بیلڈنگ اور پریمیسز کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے کہ جس عمارت کے حوالے سے ہم پروسیڈنگز انیشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا جس میں ہم کرایدار کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیا قانون کے مطابق وہ بیلڈنگ اور پریمیسز کی اس ڈیفینیشن میں فعل کرتی ہے کہ جس کے تابع جو ہے وہ قانونِ کرایداری کا اطلاق ہو سکتا ہے اگر ہم اس پروبین کو نظر انداز کر دیں اور ہم لینڈ لارڈ کی طرف سے ایک ایسی پیٹیشن فائل کر دیں کہ جس میں جو عمارت ہے وہ اس بیلڈنگ یا پریمیسز کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی تو الٹیمیٹلی ہم لوز کر جائیں اسی طرح سے جو ہم اگر کرایدار کی طرف سے ہیں اور اس کو کوئی تحفظ حاصل ہے کہ وہ جس بیلڈنگ میں کرایدار ہے اس بیلڈنگ اور اس پریمیسز کے حوالے سے انڈر دی لاؤ پروسیڈنگ آف ایجیکٹمنٹ لائی نہیں کرتی اور ہم اس بات سے اگنورنٹ رہتے ہیں تو پھر ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے اور اگر ہم اس پروٹیکشن کو اس ایکسپشن کو اویل کر لیتے ہیں تو ہم ان پروسیڈنگز کو ڈیفیٹ کروا سکتے ہیں اپنے ٹیننٹ کے لیے تو سب سے پہلے جو ڈیفینیشنز ہیں اس میں بیلڈنگ اور پریمیسز کی ڈیفینیشنز کو دیکھیں گے تو اس میں کچھ ایکسپشنز جو ہیں وہ آتی ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ جو کیس ہے وہ اس میں آتا تو نہیں ہے جو ایکسپشنز ہیں مثال کے طور پر ہوتیل کا کوئی کمرہ ہوسٹل کی جو بیلڈنگ ہے بولڈنگ ہاؤسز ہیں گیسٹ ہاؤسز ہیں یا ریلیجیس ورشپ کی جو جگہیں ہیں یا ذریع اراضی کے جو معاملات ہیں تو وہ اس قانون کے اندر جو ہیں وہ نہیں آتے ہیں تو ہمیں اس ڈیفینیشن کلاؤز کو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے اپیل کے نکتہ نظر سے اپیل جو ہے وہ فائنل آرڈر کے حوالے سے جو ہے وہ پروائیڈڈ ہے تو ہمیں فائنل آرڈر سے اگاہ ہونا چاہیے کہ فائنل آرڈر جو ہے وہ اس لاؤ میں کیسے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور کیا ہم کسی ایسے آرڈر کے اخلاق اپیل تو نہیں کر رہے کہ جو فائنل آرڈر کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا یا کوئی ایسا آرڈر جو فائنل آرڈر کی کٹیگری میں آتا ہے اور ہم اس کی اپیل سکپ کر جائیں اور اس کی اپیل جو ہے وہ نکریں لینڈلوٹ کی جو ہے وہ اس میں definition جو دی گئی ہے وہ بڑی وسیع مفہوم رکھتی ہے landlord کو بالعموم ہم لوگ mix up کر جاتے ہیں landlord کے ساتھ landlord ایک الگ شخصیت ہے اور landlord جو ہے وہ ایک الگ ہے اور جو definition یہاں پر landlord کی دی گئی ہے landlord means the owner of a premises and includes اور یہ جو includes کے الفاظ ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں and includes a person for the time being entitled or authorized to receive rent in respect of the premises تو یہ جو inclusion کیا گیا اس میں بہت سارے جو اور لوگ ہیں جو کہ land owner نہیں ہیں ان کا title ان کے جو ہے وہ premises کا ملکیت کے حوالے سے نہیں ہے لیکن وہ قرائے تیہ کرنے کے حوالے سے قرائے وصول کرنے کے حوالے سے اس کی tenancy کے معاملات کو manage کرنے کے حوالے سے ان کی authorization ہے ان کا ایک رول ہے تو وہ landlord کی definition میں جو ہے وہ فال کریں گے اور landlord کا جو یہ وسیع مفہوم دیا گیا اس میں agent trustee guardian executor administrator beneficiary اور ہر وہ شخص جو deal کر رہے یا negotiate کر رہے with collection of rent وہ اس میں جو ہے وہ آتا ہے تو اس تعریف کو ملہوزے حاطر رکھتے ہوئے دو judgment اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو پی ای ڈی دو ہزار ساتھ لاہور 385 اور دو ہزار ایک سی ایم آر پانچ سو ستتر ان میں landlord کی یہی definition جو ہے وہ دی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو اس criteria پہ آتا ہے وہ landlord کی definition میں آتا ہے اور وہ آہ پروسیڈنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے لہٰذا ہمیں اس کو land owner کے ساتھ mix up جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے اسی طرح سے جو ایک نئی چیز اس قانون میں دی گئی جو کہ پہلے 1959 کے law میں نہیں تھی وہ پگڑی کا concept دیا گیا پگڑی کو ایک legal entity کے طور پر recognize کیا گیا پہلے بہت ساری properties جو ہوتی تھی تو پہلے جو بہت ساری properties ہوتی تھی وہ پگڑی کے اوپر ان کی possession جو ہے وہ transfer ہوتی تھی تو اس میں پگڑی کو جو ہے وہ شامل کیا گیا اور پگڑی کو اگر ہم جیسا کہ پہلے میں نے کہا tenancy agreement میں ہم پگڑی کو یہ حوالے سے جو بھی شرائط رکھیں گے وہ نافذ العمل ہوں گی اور ان کو ejectment proceedings میں پورا حصہ اور پورا وزن جو ہے وہ دیا جائے گا اور اس لحاظ سے جو ہے وہ ایک judgment ہمارے لارڈ شیف مستی جیسیس مردہ وقاس روف صاحب نے جو ہے وہ یہاں پر ہی راول پنڈی بنچ میں دی تھی دو ہزار سترہ ایمل ڈی چار سو اٹھارہ اور اس میں پگڑی کے concept کو جو کہ اس نئے law نے introduce کروایا تھا اس کو انہوں نے in detail جو ہے وہ discuss کیا اور پگڑی کا مفہوم پگڑی کی اہمیت اور پگڑی کا ان ejectment proceedings میں جو اثر ہے وہ اس judgment میں انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو elaborate کیا ہے دو ہزار سترہ ایمل ڈی چار سو اٹھارہ اور اس کے علاوہ ایک judgment لاہور ہائی کوٹ کی دو ہزار بیس ایمل ڈی دو سو چھبیس اور اس کا relevant portion آپ کو صفحہ دو سو بتیس پہ نظر آئے گا اس میں بھی پگڑی کا جو مفہوم ہے اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا تو ایک اور definition بہت اہم نظر آئے گی وہ tenant کی نظر آئے گی کہ tenant کون شخص ہے اور کون سا شخص جو ہے اس کے خلاف یہ proceedings چل سکتی ہیں اور یہ بھی ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے کہ ہم اگر کسی tenant کی طرف سے ہیں اور ہم وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ tenant کی definition میں ہی fall نہیں کرتا اس کا tenancy کا معاملہ ہی نہیں ہے اور بالخصوص یہ بات اس وقت بہت اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے جب ہم ان کیسز میں relationship of landlord and tenant جو ہے اس کو accept نہیں کرتے اس کو ہم deny کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر پھر landlord اور tenant کی definition جو ہیں وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اگر یہ ایک معاملہ کیا جاتا ہے بعض اوقات ایک شخص possession میں ہے ہم اس سے possession لینا جاتے ہیں اور اگر ہم اس کے خلاف regular suit for recovery of possession فائل کرتے ہیں تو شاید بیس پچیس تیس سال لگ جائیں تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو اس ambit میں لے آئے کہ وہ ejectment کی proceeding جائے وہ ہو سکیں تو normalی وہ سال دو سال maximum اس عرصے میں ہو جاتی ہے تو جو tenant ہے اس کا defense بھی اسی definition میں ہے کہ وہ tenant کی definition میں fall کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اور جو landlord ہے وہ بھی اس definition definition میں fall کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اگلی چیز جو اس law میں بہت اہمیت کی حامل ہے وہ ہے section 4 section 4 جو ہے وہ اس law کا overriding effect دیتا ہے upon other laws ہم بعض وقت دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی conflict جو ہے وہ آ جاتا ہے اور اس law کی applicability جو ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور provian کا کسی law کا سہارا لے کر جو ہے وہ ان proceedings کو control کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو section 4 جو ہے پنجاب rented premises act کا یہ overriding effect دیتا ہے اور interpretation of statutes کے حوالے سے یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ کون سا law جو ہے اس section 4 جو ہے اس نے بہت واضح طور پر جو ہے وہ overriding effect دیا ہے کہ یہ جو law ہے اس کی provians کو جو ہے وہ override کیا رکھا جائے گا اور دوسرا کوئی law جو ہے if that provian is in conflict with the provians of Punjab rented premises act then the provians of Punjab rented premises act will prevail and that will be given effect میں نے tenancy agreement کی بات کی بیسک جو اس کا law کا purpose ہے وہ یہ ہے کہ landlord اور tenant کے معاملات جو ہیں وہ regulate کیے جائیں by way of a tenancy agreement اور اس کو تو اس لحاظ سے پانچ چھے اور ساتھ یہ تین sections جو ہیں وہ اہمیت کے حامل ہیں جو یہ اس بات پہ focus کرتے ہیں کہ landlord اور tenant کا relationship جو ہے اس کو regularize کیا جائے گا by way of an agreement between landlord and tenant اور وہ tenancy agreement اس کو لکھا جائے گا اس کو rent registrar کے پاس جو ہے وہ پیش کر کے اس کو register کیا جائے گا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعد میں آنے والے تمام ابحام تمام اشکالات تمام ambiguities جو ہیں وہ پیدا نہیں ہو سکیں گے اور آپ simple جو ہے اور یہ rent agreement execute ہوا ہے جی یہ rent agreement جو ہے اس میں یہ terms and conditions ہیں اور یہ rent registrar کے سامنے جو ہے وہ register ہوا ہے لہٰذا اس کی applicability ہوگی اور جب ہم آگے ہم بات کریں گے کہ جو وجوہات ہیں بے دفلی کی تو ان وجوہات میں بہت بڑی وجہ جو کہ شاید rent restriction ordinance میں نہیں تھی وہ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو clause ہے اس کو violate کیا ہے tenant نے اس term کو اس شرط کو اس نے violate کر دیا بات ختم وہ written agreement ہے اور اس کی violation جو ہے اگر وہ document تو even leave بھی اس کو grant نہیں ہوگی اور یا وہ کہے گا کہ نہیں یہ terms and conditions ہیں ان terms and conditions کو میں follow کر رہا ہوں میں نے کسی term and condition کو violate نہیں کیا ہے لہٰذا یہ ejectment کی proceedings مرے خلاف نہیں چل سکتی ہیں تو اس یہ جو terms and conditions of agreement ہیں اور پھر اس کو register کروانا آگے جو ہم دیکھتے ہیں کہ find کی ایک provision رکھی گئی ہے کہ جب تک یہ agreement یا وہ register نہیں ہوگا یا oral tenancy ہے oral agreement ہے قرائداری کا تو وہ اس وقت تک proceedings یا وہ entertain نہیں ہوں گی آگے نہیں چلیں گی جب تک وہ fine pay نہیں کیا جائے گا landlord کو fine pay کرنا ہے tenant کو fine pay کرنا ہے تو وہ جب تک وہ fine pay نہیں ہوتا تو اس میں بھی جو سارا emphasis رکھا گیا وہ یہ ہے کہ یہ اس کا مقصد یہ کہ لوگوں کو کمپیل کیا جائے کہ وہ agreement کریں اگر agreement register نہیں ہے تو ان کی proceeding کے لیے قدغن رکھا گیا ایک رکاوت رکھی گئی اس کا بھی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ لوگ لوگ جائیں ان کی اس انداز سے حوصلہ فضائی ہو کہ وہ tenancy agreement جو ہے وہ کریں اور section six میں contents of tenancy agreement جو ہیں ان کا جو ذکر ہے وہ کیا گیا ہے کہ وہ کیا ہوں گے اور پھر اس کو register کیا جائے گا اور یہ سارا معاملہ جو ہے وہ آتا ہے کہ ten اور یہ جو section five اور six کی requirements ہیں یہ آہ ہتمی نہیں ہیں آپ کوئی بھی lawful agreement جو ہے وہ کر سکتے ہیں شرط اس کی صرف اتنی ہونی جائے کہ آپ agreement میں قانون سے تجاوز نہیں کریں گے قانون کو violate نہیں کریں گے قانون کے ساتھ conflict نہیں رکھیں گے ان شرائط کے علاوہ کوئی بھی lawful agreement کوئی بھی lawful condition وہ stipulation جو ہے وہ اس میں رکھی جا سکتی ہے mode of payment اور time of payment of rent یہ بھی ایک وجہ ہے اور ایک شرط ہے اور اس کی اہمیت ہے بے دخلی کے لحاظ سے بھی اور معاملات کو regulate کرنے کے لئے سب سے پہلی بات جو کہی گئی ہے کہ mode of payment of rent and time of payment of rent وہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ tenancy agreement میں agree کریں آپ کہیں کہ سال بات قرائے ادا ہوگا کوئی violation نہیں ہے آپ کہیں کہ جناب چھ ماہ بعد قرائے ادا ہوگا آپ کہیں کہ تین ماہ بعد قرائے ادا ہوگا آپ کہیں کہ سال کا قرائے advance دیا جائے گا اگر ہم یہ کہیں کہ سال کا قرائے advance دیا جائے گا اور فلاں وقت تک دیا جائے جائے گا اور وہ نہیں ہوا تو وہ default میں آ جائے گا because the terms and conditions of the agreement are to be honored جو بھی ہم اس میں mode تیہ کریں گے جو بھی ہم اس میں time تیہ کریں گے اس کو honor کیا جائے گا اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو پھر violation ہوگی اور پھر اس کے consequences جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اگر ایسا نہیں کیا گیا کوئی time نہیں رکھا گیا تو پھر جو talent ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگلے مہینے کی دس تاریخ سے تک جو ہے وہ قرائے ادا کرے اسے جو ہے وہ نومبر کا قرائے ادا کرنا ہے تو دسمبر کی تس تاریخ سے پہلے تک وہ قرائے ادا کرے گا otherwise پھر اس کے consequences آئیں گے اگر یہ ایک بات agreement میں نہیں لکھی گے اصولی بات کیا ہے کہ جو agreement میں ہم نے بات لکھی ہے اس کو honor کیا جائے گا اور اگر agreement میں کوئی time نہیں لکھا گیا تو پھر اگلا مہینہ جو ہے اس کی تس تاریخ جو ہے وہ relevant ہے اور اسی طرح سے اگر mode of payment of rent جو ہے وہ نہیں تیہ کیا گیا تو پھر جو ہے وہ money order کے ذریعے tender کیا جائے گا اس کو pay کیا جائے گا یا اگر جو ہے وہ landlord کا bank account جو ہے وہ available ہے تو اس bank account میں رکھا جائے گا پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں tenancy agreement میں اس کا mode of payment of rent اور time of payment of rent جو ہے وہ لکھنا چاہیے اور اس کا معاملہ جو ہے وہ ہوگا جو non compliance ہے in provience کی tenancy agreement نہیں لکھا گیا یا tenancy agreement لکھا گیا register نہیں ہوا تو پھر کوئی بھی application کسی بھی حوالے سے وہ rent tribunal جو ہے وہ اس کو entertain نہیں کر سکتا جب تک کہ tenant جو ہے وہ annual value of the rent کا 5% as fine وہ جمع نہیں کرائے گا اور اسی طرح سے جو landlord ہے وہ annual rental value کا 10% as fine جو ہے وہ نہیں جمع کراتا تو یہ compulsory ہے اس لحاظ سے کہ وہ agreement execute کر لیا جائے اگر نہیں ہوا تو پھر یہ fine جو ہے وہ payment یہ جو الفاظ ہیں اس میں کہ entertain نہیں ہو سکتے ان کو جو ہے وہ مختلف judgments میں جو ہے وہ interpret کیا گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی وقت یہ fine جو ہے وہ pay کیا جا سکتا ہے even کہ at the time of execution جو ہے یہ time جو ہے وہ fine جو ہے وہ pay کیا جا سکتا ہے لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلی stage پر ہی یہ fine جو ہے وہ جمع ہو جائے یا اگر آپ tenant ہیں تو the respondent ہیں proceedings میں تو آپ respondent کے طور پر objection لے لیں کہ آپ یہ fine pay نہیں کیا گیا اس وقت تک lawyer کہتا ہے کہ وہ proceedings آگے نہیں چلنی چاہیے ان کو they must be put to and hold کہ یہ proceedings ہیں کیونکہ ان میں fine جو ہے وہ precondition نہیں دیا گیا اور مقصد fine رکھنے کا بھی یہی ہے کہ tenancy agreement جو ہے وہ execute جو ہے وہ کیا جائے اس کے بعد جو relevant بہت چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ petition جو ہے وہ کیسے file کی جائے گی اور کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ file کی جائے گی ایک judgment جو ہے پی ای ڈی دوزار تیرہ سپریم کورٹ سات سو پچتر یہ ایک detailed judgment ہے جس میں مختلف پیلوں کا انہوں نے جائزہ لیا ہے اور رہاتہ کیا ہے اور اس میں effect of non compliance of payment of fine کو بھی discuss کیا گیا ہے پی ای ڈی ٹوزار تیرٹین سپریم کورٹ ڈبل سیون فائی اور اس پروبین کو انہوں نے mandatory declare کیا ہے اور اس کے مختلف consequences جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں section 12 میں obligations of landlord جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں اور ان applications کی اگر کوئی tenant جو وہ کہتا ہے کہ ان کی violation ہو رہی ہے تو وہ ان کی enforcement کے لیے جو ہے وہ court of law میں جا سکتا ہے جو بہت اہمیت کی بات ہے وہ ہے obligations of tenant کے قرائدار کے اوپر جو ہیں وہ کیا obligations جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور ان obligations کی non compliance جو ہے ان کی violation جو ہے وہ ejectment میں جو ہے وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکلے گا ہیں تو section 13 میں tenant کی obligations جو ہیں وہ دی گئی ہیں اور ان کو ہم بعض وقت بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں مثال کے طور پر use the premises for the purpose for which it was let out مقصد جو ہے قرائداری کا وہ landlord کی return permission کے بغیر آپ business change نہیں کر سکتے اگر آپ نے آج ایک مقصود کاروبار کے لیے یا آپ نے رہائش کے لیے کسی premises کو لیا ہے تو purpose جو ہے tendency کا وہ اہمیت کام ہے تو وہ اس purpose کو جو ہے وہ مضحوظے خاطر رکھے گا allow the landlord to enter the premises for the purpose of inspection or repair keep the premises in condition which was let out except the normal wear and tear تو یہ ساری جو شرائط ہیں بعض وقت ہمیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن ان کا penal consequence یہ ہے کہ if landlord comes to the court and says that the tenant has violated these obligations he is not fulfilling these obligations he is liable to eviction تو یہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کی حامل ہے قرائدار جو ہے وہ اگر property کے اوپر کوئی property tax ہے کوئی اس کے utility dues ہیں کوئی اور ایسا public department کا معاملہ ہے تو landlord اگر وہ نہیں پیک کرتا تو tenant کی ذمہ داری ہوگی کہ tenant ان کو پیک کرے اور tenant یا اس کو reimburse بھی کروا سکتا ہے find اس میں سے rent میں سے اور وہ court of law سے بھی اس کو جو ہے وہ وصول کر سکتا ہے grounds of eviction یہ سب سے بنیادی بات ہے کہ ہم نے جب بدخلی دائر کرنی ہے تو کن وجوہات کی بنا پر ہم بدخلی دائر کریں گے اگر case ایسا ہے کہ جو اس میں فال نہیں کرتا تو پھر eviction نہیں ہو سکتی اور پہلی جو اس میں بات رکھی گئی ہے وہ ہے period of tenancy has expired جو پرانا law تھا اس میں ایک جو ground تھی وہ تھی personal bona fidey need ہم نیک نیت ذاتی ضرورت کی بنا پر ہم بدخلی جو ہے وہ دائر کرتے تھے اور ہم court میں establish کرتے تھے کہ property جو ہے وہ ہمیں نیک نیتی سے ذاتی ضرورت کے لیے جو ہے وہ درکار ہے اس law میں personal bona fidey need اس کو ختم کر دیا گیا اس کو ignore کر دیا گیا اب personal bona fidey need جو ہے وہ ہمیں ایک ground of eviction کے لیے available نہیں ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اہباب ابھی بھی جب ejectment petition فائل کرتے ہیں تو اس میں one of the ground وہ لیتے ہیں personal bona fidey need یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم اپنی ejectment petition فائل کرنے سے پہلے section پندرہ کی جو requirement ہیں grounds of eviction ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں تو جب بھی آپ ejectment petition فائل کریں تو دیکھیں کہ section پندرہ کے تحت کون سی ground جو ہے وہ available ہیں اور آپ بطور tenant ہم دیکھیں کہ کیا section 15 کا کوئی ہمیں protection مل رہا ہے اور کوئی ایسی وجہ ہمارے class village کی جائے جیسے میں نے کہا personal bona fidey need پرانے law میں ایک section پانچ اے ہوتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ commercial properties کا جو کرایا ہے وہ ہر تین سال بعد automatically 25% enhance ہو جائے گا اور وہ اگر نہیں ہو رہا تو اس میں notice ہوتا تھا اور وہ default میں آ جاتا تھا بعض judgments میں notice کو بھی exempt کر دیا گیا تھا ان نے کہا کہ نہیں لیکن اس law میں ہمیں وہ بھی نظر نہیں آتا لہٰذا ہمیں جب بھی ہمیں ejectment petition فائل کر رہے ہیں یا اس کو defend کر رہے ہیں تو ہمیں ان grounds کو جو ہے وہ ملحوظے خاطر رکھنا ہے ایک judgment دو ہزار آٹھ سی ایم آر وان فور فائف سیمن وہ یہ کہتے ہیں کہ بھلے بہت زیادہ ذاتی ضرورت ہو بہت نیک نیت کیتی کے ساتھ ذاتی ضرورت ہو تو جب تک tenancy period جیو ایکسپائر نہیں کر جاتا اس اس وقت تک ejectment petition فائل نہیں ہوگی landlord will stand debat from filing an application for ejectment on the ground that the property is required for his own personal bona fide need and use یہ نہیں ہو سکتا period of tenancy جب تیہ ہو گیا ہے تو پھر اس کو ایکسپائر ہونا ضروری ہے پھر جو بات ہم نے کہی تھی کہ section 7 کے تحت mode of payment of rent اور time of payment of rent وہ اگر گزر گیا ہے اور اس کے تیس دن کے بعد تک اس نے وہ payment نہیں کی تو پھر وہ ایک وجہ بنے گی eviction کے لیے the tenant has committed breach of a term or condition of the tenancy agreement جو tenancy agreement میں کوئی بھی شرط لکھی گئی ہے اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کر رہا ہے تو یہ itself جو ہے وہ ground of eviction میں ہے اور یہ پہلے law کے تحت available نہیں تھی the tenant has used the premises for a purpose which is different from the purpose for which it has been let out یا tenant نے landlord کی تحریری اجازت کے بغیر جو ہے وہ property کو further sublet کر دیا ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ جو بہت زیادہ وسیع شرط ہے وہ ہے breach of term of tenancy کوئی بھی شرط جو ہے وہ اس نے اور پھر آگے violation of obligations تو ان grounds پر جو ہے وہ ejectment petition file ہوگی اور پھر اس کو جو ہے وہ defend بھی انہی grounds کے تناظر میں جو ہے وہ کیا جائے گا سیکشن nineteen کے تحت ہم application file کرتے ہیں eviction of tenant کے لیے اس کی بہت مقصود requirements ہیں اور سب سے پہلی جو requirement ہے کہ وہ application جو file کی جائے گی وہ special judge rent کی jurisdiction میں file کی جائے گی آپ لوگ آگاہ ہیں کہ jurisdictions مختلف طرح کی ہوتی ہیں pecuniary jurisdictions ہوتی ہیں territorial jurisdictions ہوتی ہیں subject wise jurisdiction ہوتی ہیں اور یہ جو jurisdiction ہے ہم اس کو subject wise jurisdiction کہتے ہیں کہ اس میں جو نفس مضمون ہے اس مقدمے کا اس کے لیے ایک special specific tribunal with certain jurisdiction جو ہے وہ دے دیا گیا ہم قرارداری کا معاملہ جو ہے وہ judge family court کی عدالت میں نہیں دائر کر سکتے ہم family case جو ہے وہ rent tribunal کے پاس نہیں file کر سکتے ہم درحال زمانت جو ہے وہ ان لوگوں کی عدالت میں نہیں دائر کر سکتے تو یہ جو area of study ہے اس کو ہم subject matter jurisdiction جو ہے وہ کہتے ہیں تو یہ special judge rent جو ہے اس کی عدالت میں ہوگی اور وہ جو ہماری درخواست ہوگی اس میں concise statement of facts ہوگی اور اس کے بعد جو بھی relevant documents ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ annex کیے جائیں گے اور landlord جو ہے وہ اپنا affidavit لگائے گا اور دو سے زیادہ گواہان کے affidavits کی ضرورت نہیں ہے maximum two کی requirement ہے اور یہ جو maximum two کی requirement ہے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ لازم دو گواہان کے بیان دے بیان آدھا ہے حلفی جو ہے وہ داہل کرے وہ ایک گواہ کا بیان الفی بھی داہل کر سکتا ہے وہ کسی کا بھی بیان الفی داہل نہ کرے اگر اسے سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر اس کا کام چل سکتا ہے تو بطور وکیل یہ میرا اور آپ کا کام ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کسی مقدمے کو پروو کرنے کے لیے یا کسی بات کو ڈس پروو کرنے کے لیے what quantity of evidence is required and of what quality of evidence is to be produced تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ اہمیت کی حامل ہیں quantity of evidence اور quality of evidence کہ کسی owners کو ڈسچارج کرنے کے لیے اس کو کسی بات کو پروو کرنے کے لیے یا تو defendant کسی بات کو ڈس پروو کرنے کے لیے ہمیں کون سی evidence جائے ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت لمبا چوڑا جو ہے وہ یہ معاملہ نہیں جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ دو گواہان کی ضرورت ہے اور وہ اگر اس نے پیش نہیں کیے یا اس نے افیڈیوٹ نہیں دیئے تو وہ سبسیکنٹ سٹیج پر بھی دونوں لوگ ہیں پیٹیشنر بھی اور ریسپونڈنٹ بھی وہ کر سکتے ہیں یہ پرووین جو ہے اس کو سپریم کورٹ نے directory ان نیچر جو ہے وہ قرار دیا ہے کہ یہ پرووین جو ہے وہ directory پرووین ہے اور آہ بعد ازاں ایون جو tenant ہے یا ریسپونڈنٹ ہے وہ leave grant ہونے کے بعد بھی جب leave to contest اس کو grant ہو جائے تو اس کے بعد بھی وہ افیڈیوٹ داخل کر سکتا ہے دو سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے سیکنڈ ٹوینٹی وان کے تحت appearance of parties اور اس کے consequences جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں اس میں جو بہت ہی بنیادی اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو notice اس کو جاری ہوگا وہ ایک specific form میں ہوگا اگر notice جو ہے وہ specified form میں نہیں نہیں ہے ساری proceedings جو ہیں وہ nullity ہو جائیں گے بھلے ایک landlord کی favor میں order ہو گیا appeal tenant کی خارج ہو گئی ہائی code میں چلا گیا تو وہ کسی بھی stage میں کہے گا کہ جنا یہ جو notice تھا service کا یہ تو اس prescribed form میں نہیں تھا اس prescribed form کا notice نہ ہونے کی وجہ سے اس ساری proceedings جو ہیں وہ null and wide declare ہو جائیں گے لہٰذا جب بھی petition file کی جائے for eviction of a tenant تو اس میں جو notice جاری ہوگا وہ اس notice اس specified form میں جو ہے وہ ہوگا اور اس میں time limit جو ہے اس کو ملحوظے خاطر رکھا جائے گا کہ وہ 10 دن سے کم کا نہ ہو اور اس provien کو منڈیٹری ڈیکلیئر کیا گیا دوہزار تیرہ clc 185 میں اور پیل ڈی دوہزار چودہ لاہور 187 میں ان provienز میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے جب notice اس کو جو ہے وہ مل جائے گا تو notice ملنے کے بعد پھر جو اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ within 10 days of his appearance اسے leave to contest جو ہے وہ file کرنی ہے notice serve ہو گئے نہیں ہو سکے کوٹ نے ایکس پارٹی proceedings initiate کرتی یہاں پر سب سے زیادہ غلطیاں میرے علم میں آئی ہیں بہت سارے جب اہباب آکے ڈسکس کرتے ہیں تو یہاں پر سب سے زیادہ ایک غلطی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایکس پارٹی آرڈر کو set aside کرنے کی درہاز دے دی جاتی ہے یا ایکس پارٹی proceedings کو set aside کرنے کی درہاز دے دی جاتی ہے وہ دینی چاہیے لیکن اس کے ساتھ جو لازمی کام کرنا چاہیے وہ یہ کہ اس کے ساتھ ہی leave to contest کی درہاز دے دینی چاہیے اگر ہم leave to contest کی درخواست بعد میں داہل کریں گے اور یا ہم یہ سوچیں گے کہ یہ جب ایکس پارٹی proceedings set aside ہو جائیں گی ایکس پارٹی آرڈر جو ہے وہ set aside ہوگا تو پھر leave to contest داہل کریں گے نہیں وہ ٹائم بارڈ ہو جائے گا معاملہ لہٰذا جب بھی ہمارے علم میں یہ بات آئے کہ ایکس پارٹی آرڈر ہو گیا ہے یا ایکس پارٹی proceedings ہو گئی ہیں تو ہمیں دو کام کرنے چاہیے اور یہ ہر case میں کرنے چاہیے پوری file کو examine کریں بالخصوص جو سمنات ہیں سمنات کو لازمی دیکھنا چاہیے کہ سمن جاری ہوئے نہیں ہوئے کیا process ہوا نہیں ہوا طلبانہ time پہ جمع ہوا نہیں ہوا کوٹ نے جو ہے وہ کسی ایک دن جو ہے وہ جذباتی ہو کر ایکس پارٹی آرڈر کر دیا کہ میں پچھلے ہفتے سپریم کوٹ میں ایک case کر رہا تھا اور اس میں اتنی تکلیف دے بات سامنے آئی کہ اپلٹ کو نیچے دوہ دہر ہوا وہ ایکس پارٹی proceedings ہوئی اور خارج ہو گیا اپیل فائل ہوئی اپیل میں جیسے آپ نے order کیا کہ سمنات کا ریپورٹ آگئی کہ سمنات ظلہ غیر سے واپس نہیں آئے جیسے ہم نے چسپاندگی کا order کر گیا اگلی طریق پر ریپورٹ آگئی کے چسپاندگی ہو گئی ہے ریسپوننٹس کو ایکس پارٹی کر دیا گیا کوئی further substituted service نہیں ہوئی اور ultimately اپیل منظور ہو گئی جب انہیں پتا چلا کہ یہ اپیل منظور ہو گئی ہے یہ ڈگری ہمارے خلاف دائر ہو گئی ہے وہاں پر وکیل صاحب نے ایکس پارٹی order یا ایکس پارٹی judgment اور ڈگری کو satisfied کرنے کی درخواست نہیں دی اور وہ سیول ریوین میں چلے گئے سیول ریوین جیسے صاحب نے ٹائم بارڈ کر کے خارج کر دی جب میں نے وہ سمنات دیکھے چالیس ریسپوننٹس کے سمن تھے چالیس ریسپوننٹس تلاغنگ چکوال خوشاب جہراباد ایک شخص جا ہے وہ چالیس ریسپوننٹس کے سمن تینوں ازلا میں جا کے چار تحصیلوں میں جا کے ایک ہی دن میں وہ ریپورٹ لکھ رہا ہے کہ جناب میں گیا سناولہ عزائی صاحب کو تلاش کیا وہ اطلاع پا کر مفرور ہو گئے ہیں یعنی ان کی ادم دستیابی پر جو ہے وہ سمن جو ہے وہ درعاباد پر جسمان کر دیا گیا چالیس سمنات میں یہی ریپورٹ ہے عقل تسلیم ہی نہیں کر دی گئے یہ ممکن ہے کہ تین ازلا میں چار تحصیلوں میں جا کر چالی اور اس کا گواہ بھی ایک ہے کہ جس نے نشاندہی کی ہے گھر کی اور یہ لہٰذا سمنات کی ریپورٹ بہت ریلیونٹ ہوتی ہے جب بھی ایکس پارٹی پروسیڈنگز کا معاملہ ہو تو سمن کو دیکھنا ہے ریپورٹ کو دیکھنا ہے اور نالیج جو ہے ہمارے پاس لیمیٹیشن ہے دس دن فروم دی ڈیٹ آف نالیج کہ دس دن کے اندر اندر ہم ایکس پارٹی پروسیڈنگز کو ایکس پارٹی آرڈر کو سیٹ سائٹ کرنے کی درخاز دیں گے اور اس کے ساتھ ہی لیو ٹو کنٹیسٹ موگ کریں گے ویدن دوز ٹین ڈیس اور اس میں نالیج سپیسیفائی کرنا ہے ہم لوگ بالعموم میں نے دیکھا ہے کہ ایک بیٹ سا نالیج اسرٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا اور ہم نے جو ہے وہ نک جے کی اور وہ کیا نالیج جو ہے وہ ہمیشہ سپیسیفائیڈ اور سپیسفک ہوتا ہے نالیج کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک بات جس سے میں لا علم ہوں ایک دستاویز کے ایگزیکوشن سے میں لا علم ہوں ایک پروسیڈنگ سے میں لا علم ہوں تو وہ لازمن کسی خاص دن کسی خاص وقت اور کسی خاص انسیڈنٹ کی بنا پر میرے نالیج میں آئیں گے اور جب تک میں یہ نالیج میں یہ بات نہیں لکھوں گا کہ فلان دن فلان تاریخ فلان وقت اس ذریعے سے مجھے یہ علم ہوا ہے تو میرا نالیج کمپلیٹ نہیں ہوگا اور وہ لیمیٹیشن کو کنڈون کرنے میں معاون ثابت نہیں ہوگا لہذا ہمیشہ سپیسیفک اور سپیسیفائیڈ نالیج جو ہے وہ الیج کرنا چاہیے اور اس کے دس دن کے اندر اندر جو ہے وہ یہ اگر وہ ہماری درخواست جو ہے وہ ادم پیروی پر خارج ہو جاتی ہے تو پھر تیس دن کا ٹائم ہے ہم اس درخواست کو بحال کرنے کے لیے یہ جو دس دن کا ٹائم ہے یہ منڈیٹری ہے اس کے اخلاف کنڈونیشن نہیں ہے سیکشن پانچ لیمیٹیشن ایکٹ اپلیکیبل نہیں ہے جو اتنی بھی لیمیٹیشن کسی بھی سپیشل لاو میں دی جاتی ہیں جیسے ہمارے ایک سو پندرہ سی پی سی میں نوے دن کی لیمیٹیشن ہے سیبل رویین کے لیے تو چونکہ سٹیچوٹ نے لیمیٹیشن دے دی تو پھر سیکشن پانچ لیمیٹیشن ایکٹ اپلیکیبل نہیں ہوگا بنیادی اصول دین میں رکھیں کہ اگر کسی سٹیچوٹ نے لیمیٹیشن دے دی ہے تو پھر سیکشن پانچ اپلیکیبل نہیں ہے اگر ہم لیمیٹیشن ایکٹ سے لیمیٹیشن لے رہے ہیں تو پھر سیکشن پانچ لیمیٹیشن ایکٹ جو ہے وہ اپلیکیبل ہے تو چونکہ اس میں سپیسیفائیڈ لیمیٹیشن دے دی گئی دس دن کی from the date of first appearance یا اگر ایکس پارٹی ہے تو from the date of knowledge اور knowledge جو ہمیشہ سپیسیفائیڈ ہونا چاہیے سپیسیفک ہونا چاہیے تو وہ delay condone نہیں ہو سکے گی اور یہ جو provision ہے یہ لازمی ہے تو appearance ہو گئی ایکس پارٹی proceedings ہو گئی set aside ہو گئی معاملات چلسلے ہو تو پارٹی جو ہے وہ جب appear ہو گئی تو section 22 کے تحت اسے leave to contest حاصل کرنا ہے leave to contest کے بغیر وہ اپنے دفاع میں کوئی بات نہیں کر سکتا اور leave to contest from the date of first appearance within 10 days ہمیں داخل کرنی ہے وہ leave to contest جو ہے وہ written reply کی شکل میں written statement کی شکل میں ہوگی اور جب leave grant ہو جائے گی تو پھر وہی application جو ہے وہ ہمارا written statement جو ہے وہ اس کو treat کیا جائے گا نیا written statement آنے کی اجازت نہیں ہوگی یہ مت سمجھئے گا کہ ابھی تو ہم leave application دے رہے ہیں تو leave application اللہ ہو جائے گی تو بعد میں ہم نیا جواب داخل کر سکیں گے نئے جواب کی opportunity under law available نہیں ہے وہی leave to contest کی جو application ہے وہ ہی جو آپ جو ہے وہ تصور ہوگی اور وہ leave کی application جو ہے اس میں grounds for leave ہوں گے اور documents جو ہوں گے وہ ہوں گے اور پھر وہی affidavits کا معاملہ کہ جو tenant ہے اس کا اپنا affidavit ہوگا اور زیادہ سے زیادہ دو witnesses کے affidavit ہوں گے leave to contest میں بہت زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم یہ assert کریں کہ ہمارا case جو ہے وہ production of oral evidence کا case ہے ہم نے وہ سوالات اٹھائیں ہیں کہ جن کا جواب شہادت ریکارڈ کیے بغیر ممکن نہیں ہے تو اگر ہماری درخواست جو ہے وہ sufficient grounds disclose نہیں کرتی for our production of oral evidence تو وہ leave to contest alone نہیں ہوگی لہذا ہمیشہ اس بات کو ملحوظے ہاتھ رکھنا چاہیے ہم جب supreme court میں بھی جائیں گے تو پہلا سوال یہی ہوگا read your leave to contest application whether this fact was raised whether your application disclosed sufficient grounds for production of oral evidence if yes leave is to be granted if no then leave is not to be granted leave to contest جو ہے وہ tenant کے لیے ان proceedings میں read کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمارے جو defense ہے وہ سارے کا سارا اسی کے کے جو ہے وہ گھومیں گا پرانا جو لا تھا اس میں ایک پرووین تھی section 13 sub section 6 جس کے تحت during pendency of ejectment proceedings جو ہے وہ rent کا order ہوتا تھا وہ پرووین جو ہے وہ section 24 میں ہمیں نظر آتی ہے اور اس میں اضافہ کر دیا گیا وہ ہے payment of rent utility bills dues whatsoever جو ہے وہ section 24 کے تحت جو ہے وہ rent tribunal اس کی یہ jurisdiction ہے کہ وہ یہ order کرے گا اور section 24 4 کے تحت اس کی compliance mandatory ہے اس کے لیے وقت دیا جائے گا اور اس وقت کے اندر جو ہے وہ proceedings جو ہیں وہ conclude کی جائیں payment of rent جو ہے وہ لازمی کی جائے گا اگر نہیں ہوتا تو separate away defense set track of اور final order of ejectment will be passed لہٰذا اس بات سے پوری توجہ رکھنی چاہیے کہ کب special judge rent نے جو ہے وہ 24 چار کا order کیا ہے ہمیں ویسے بھی جتنی بھی order sheet ہوتی ہے اس سے اگاہی ہونی چاہیے بدقسمتی سے یہ عمل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے ہر order کے نیچے لکھا جاتا ہے read over and affirm correct اردو میں لکھا جاتا ہے سنایا گیا لیکن نہیں ہوتا جائے صاحب نے پورے سفے کا order لکھ دیا اور تاریخ بتا دی اور ہم تاریخ لے کے آگئے ایسا نہیں ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ آج کے ایک proceedings میں کیا order جو ہے وہ صفحہ مثل پر آیا ہے تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے تو 24 کا order جو ہے وہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے اور اس میں جو شرعہ قرائے جائے صاحب نے لکھی ہے ہم کچھ اور کہہ رہے تھے جائے صاحب نے ہماری بات نہیں مانی اور انہوں نے order میں قرائے کچھ اور لکھ دیا ہمیں اس order کو deposit کروانا ہے اس کو قرائے کو deposit کروانا ہے اور اس order کو honor کرنا ہے لہذا 24 کا order جو ہے وہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے اور یہ mandatory provision ہے دوہزار تین سی ایم آر پندرہ سو اسی جس میں effect of non-compliance جہاں وہ اس کو ذکر کیا گیا ہے ایک judgment ہے دوہزار بارہ سی ایل سی دو سو اکسٹ جس میں یہ exceptional judgment ہے جس میں دس دن کا انہوں نے principle اس طرح سے کہا کہ جس دن order ہوا ہے اس کو general clauses act کی بنا کی پروین کی بنابر انہوں نے کہا کہ اس کو exclude کر دیا جائے گا اور اگر کہیں پر ہم سے بطور tenant یہ غلطی ہو جائے کہ ایک دن کا معاملہ آ جائے تو پھر ہم اس judgment کی بنابر جو ہے وہ ایک دن کا benefit جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور پی ایل ڈی دوزار گیارہ سپریم کورٹ صفحہ پانچ سو بارہ میں بھی سیکشن ڈونٹی ٹو کی requirements کو جو ہے وہ in detail جو ہے وہ discuss کیا گیا ہے اور دوہزار تین میں نے عز کی دوہزار تین اسی ایم آر پندرہ سو اسی جس میں جو ہے وہ effect of non compliance جو ہے وہ کیا گیا ایک جج میں نے دوہزار سولہ اسی ایم آر ٹو ون ایٹ سیکس اس میں یہ کہا گیا کہ principally جب کبھی relationship of landlord and tenant جو ہے اس کو deny کیا جائے گا تو پھر چوبیس چار کا order deposit of rent کا نہیں ہوگا ہم relationship جو ہے اس کو accept نہیں کر رہے تو وہ order of deposit of rent جو ہے وہ نہیں ہوگا اور چوبیس چار کا order بھی جو ہے وہ اس میں نہیں ہوگا final order pass ہو گیا ultimately تو section 28 کے تحت ہم 30 دن کے اندر جو ہے وہ appeal کر سکتے ہیں district جائے صاحب کے پاس اور یہاں پر بھی یہ بات ملحوظے خاطر رہنا چاہیے کہ section 5 جو ہے limitation act کا delay condone کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں available نہیں ہے ایک provision جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے وہ ہے section 30 transfer of ownership اگر جو ہے وہ میرا مالک کوئی اور تھا میں کسی اور کا قرائے دار تھا نیا مالک آ گیا اور ownership transfer ہو گئی تو وہ جو terms and conditions جی وہ protected رہیں گی اور میں ان کو کا پابند رہوں گا اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں انساب کا قرائے دار نہیں ہوں تو section 30 کے تحت جو ہے وہ transfer of ownership جو ہے اس کو protect کیا گیا ہے ایک سوال جو آتا ہے اکثر وہ یہ ہے کہ کیا twelve two کی proceedings جو ہیں وہ ہم rent matters میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے جو پہلے ہماری judgments تھیں وہ یہی تھی کہ twelve two کی proceedings جو ہیں وہ available نہیں ہوں گی لیکن ایک latest judgment supreme court پاکستان کی طرف سے آئی twenty twenty one scmr double one four five اور اس کا relevant ہے double one five zero جس میں انہوں نے کہا کہ جتنے بھی یہ special limited jurisdiction کے tribunals ہیں ان میں twelve two applicable ہو گی یہ جو judgment تھی basically یہ family court کی judgment تھی اور نیچے twelve two کی application آئی خاتون نے حق مہر کا دعویٰ دائر کیا اور حق مہر میں کوئی property claim کر لی وہ property کسی اور شخص کی تھی وہ وہاں پر اس کا اور وہ دعویٰ ڈگری ہو گیا ultimate معاملہ وہ property جس بندے کی تھی جب execution ہونے لگی تو وہ پتہ جلا جی کہ یہ تو ڈگری کے دار دیا ہے یہ property فلاں بندے کے حق مہر کے طور پر فلاں خاتون کو جائے ہو چلی گی تو اس نے twelve two کے application file کی کہ یہ fraud ہوا ہے miss representation ہوئی ہے concealment ہوئی ہے وہ application اس کی خارج ہوتی چلی گئی کہ یہ maintainable نہیں ہے چونکہ سی پی سی اپلیکیبل نہیں ہے before the proceedings of family court and اسی طرح سے rent proceedings میں بھی کہا گیا کہ سی پی سی اور قانونشادت جائے وہ اپلیکیبل نہیں ہے تو وہ matter جائے وہ supreme court میں گیا تو supreme court نے اس judgment کے تحت اس application کو واپس remand کیا maintainable declare کرتے ہوئے پی ایل ڈی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سپریم court آہ پی آہ سوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون سی ایم آہ ڈبل ون فور فائی تو اس کے تحت انہوں نے یہ کہا بیسیکلی وہ case family case court کا تھا لیکن انہوں نے جو principle declare کیا اس کے تحت پھر اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ rent proceedings میں بھی section 12.2 جو ہے وہ applicable ہوگا جب کبھی landlord اور tenant کا معاملہ آئے گا اور اس میں question of title اگر آ جائے اور اس میں tenant جو ہے وہ کبھی کسی اس کا tenantی نہیں رہی تو پھر یہ question جو ہے وہ rent tribunal جو ہے وہ exercise نہیں کر سکتا بلکہ یہ معاملہ جائے اور پھر court of competent jurisdiction میں civil court میں جو ہے وہ جائے گا اور اس لحاظ سے judgment جو detail ہمیں ملتی ہے وہ ہے 2019 سی ایم آر 842 اور جو میں نے ذکر کیا تھا کہ دس دن کی limitation جو ہے وہ mandatory ہے اور اس کے میں court کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کو extend کرنے کا وہ ہے پی ایل ڈی 2012 لاہور 41 اور دوسری judgment ہے 2011 CLC 1779 یہ جو judgment ہے 2011 CLC 1779 اس میں یہ ہوا کہ جائے صاحب نے دس دن کا time extend کر دیا اور اس کو delay condone کر دی normally interlocutory orders کے خلاف writ petition maintainable نہیں ہوتی لیکن اس case میں writ petition میں ہائی court نے اس order کے خلاف writ petition entertain کی اور ان نے کہا کہ یہ اتنی بڑی illegality ہے کہ جس کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا 10 days time is mandatory and obligatory and there is no scope for extension of time under section 5 of limitation act or even under the inherent jurisdiction of the court تو یہ چند باتیں جو میں اس لحاظ سے آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا تھا موضوع کو چھوڑنے سے پہلے دو تین گزارشات جہاں وہ کرنا چاہتا ہوں ایک section 30 پہ بھی judgment ہے اس کو نوٹ کر لیجے 2017 MLD 418 میں کوٹ میں جب بیٹھا ہوتا ہوں تو کچھ چیزوں پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ لوگوں سے share کرنا چاہتا ہوں پہلا معاملہ آتا ہے یونی فارم کا بعض اوقات ہم لوگ proper یونی فارم میں نہیں ہوتے یہ بہت ہی غیر مناسب بات ہے ہمیشہ کوٹ میں مجھے پچھلے 35 سال میں میں آتا کچھری کا گیٹ کروس نہیں کر سکا کسی عدالت میں جانا تو دور کی بات ہے کہ میں بغیر یونی فارم کے آتا کچھری میں ہی داخل ہو جاؤ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں ایک discipline لائف گزارنی چاہیے اور جو بھی required یونی فارم ہے جب گون شروع ہو گیا ہے تو پھر ہائی کورٹ میں بغیر گون کے ہم appear نہ ہوں تو پہلی گزارش یہ ہے کہ یونی فارم کا معاملہ جائے اس کا دوسری چیز جو بہت ہی تکلیف دیتی ہے مجھے وہ کتاب کا ساتھ نہیں ہے میں constitutional petition read petition argue کرنے کے لئے کورٹ میں آیا ہوں اور میرے پاس constitution نہیں ہے جیسا مجھے کہتے ہیں کہ 199 پڑیئے اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں جتنی بھی متعلقہ کتابیں ہیں کم از کم basic statutes وہ سارے ہمارے پاس ہونے چاہیے ہیں وہ read petition جب argue ہونی ہے تو constitution میرے پاس ہونا چاہیے وہ read petition جو ہے وہ rent matter سے argue سے related ہے تو rent law کی book ساتھ ہونی چاہیے وہ family courts act سے arise ہو رہا ہے معاملہ تو family courts act بھی ساتھ ہونا چاہیے وہ cpc کا معاملہ ہے میری civil revient ہے یا اس میں کوئی one ten کی درخواست تھی اور والٹی ویڈلی constitutional jurisdiction میں تو میرے پاس constitution بھی ہونا چاہیے میرے پاس cpc بھی ہونی چاہیے تو یہ دوسری گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی عدالت میں اپنی relevant required books کے بغیر عدالت میں مت جائیے یہ بہت ہی شرمندگی کا معاملہ ہوتا ہے اور یہ زیادہ بدقسمدگی کے بات یہ ہے کہ کچھ یہ معاملہ بھڑ گیا ہے مجھے ہر روز عدالت میں بیٹھے ہوئے یہ عذیت میں گزرتا ہوں جب جیس صاحب کسی وکیل صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھئے اور ان کے پاس کتاب نہیں ہوتی میں عذیت سے گزر رہا ہوتا ہوں لہٰذا میری دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ جو relevant books ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھئے سینئرز کا اترام کیجئے اور یہ profession جائے وہ اللہ پر توقل کرنے والوں کا profession ہے اللہ پر توقل رکھئے کبھی بھی یہ مت سوچئے کہ اس طرح سے پیسے آ جائیں گے اس طرح سے پیسے آ جائیں گے جو میرا اور آپ کا رزق مقدر ہے وہ مل کے رہے گا ہم اس کو کھا کے مریں گے اس سے پہلے ہمیں موت نہیں آئے گی ہم کل سے اگاہ نہیں ہیں کہ کل کیا ہونا ہے زندگی میں بے شمار واقعات ہیں ہم ان پر غور نکر کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے گھر گیا کھانا تیار کروایا سامنے رکھا کھانے لگا سادھی کسی دوست کا فون آ گیا بہر آج پلان جگہ جانا ہے اور وہ ادھر کا ادھر ہی رہ گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے اس پہ اپنی بات کو ختم کروں گا پھر آپ کا جو سوال ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جگہ سفر پہ گئے کسی عبادی میں رکے نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جانے لگے گوڑا جو تھا اس کو درخ سے باندھا اتنا کام ہے تو پاس ایک آدمی کھڑا تھا تو اس کو کہا کہ اس کا خیال رکھنا اس کی حفاظت کرنا اس نے کہا جی ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے چلے گئے جب واپس آئے تو گوڑا موجود تھا گوڑے کے اوپر جو لکڑی کی کاٹھی تھی وہ موجود نہیں تھی کیا دل چل پڑے بازار میں سے گزر رہے تھے تو بازار میں اپنے ہی گوڑے کی کاٹھی نظر آ گئے اسے دکاندار کو کہا یہ تو میرے گوڑے کی کاٹھی اس نے کہا جی ابھی ایک شخص جو بیچ کے گیا ہے دو درہم کی اور وہ مجھ سے دو درہم لے کے گیا ہے تو آپ کہتے ہیں آپ کی ہے تو میں آپ سے منافع نہیں لیتا آپ دو درہم ہی دے دیجی اور لے دیجی حضرت نے وہ دو درہم انہیں دیئے اور وہ لے لی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں جب باہر نکلوں گا تو اس کو گوڑے کی حفاظت کرنے کی اجرت جائے وہ یہ دو درہم دوں گا وہ دو درہم اس کا مقدر تھے اس نے اپنی کوشش سے ان کو حرام کر لیا اسے نہیں پتا تھا کہ مجھے دو درہم ملیں گے لہذا نیکنیتی کے ساتھ اپنے کلائنٹ کے مفاد کا تحفظ کیجئے کبھی بھی اس کے مفاد کا کہ برعکس ہمارے ذہن میں دل میں دماغ میں کوئی سوچ نہیں آنی چاہیے کبھی بھی غلط ایڈوائس مت کیجئے کسی بھی حوالے سے جو میرا اور آپ کا مقدر ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انصاف کرتے ہیں اور وہ کسی کی میند ضائع نہیں کرتے بہت شکریہ تو رگارڈنگ اورل تیننسی اس سوالے سے تھوڑا سا بزار سروازی جی کہ اگر ایک ریٹن ایگریپٹ نہیں ہے اورل تیننسی کی صورت میں ایجیکمنٹ پیٹیشن کا کیا ہوگا ایویکشن جی اورل تیننسی جو ہے اس کو ریکرگنائز کیا جاتا ہے انڈر دی لو اور لینڈ لارڈ جو ہے وہ اورل تیننسی پر جو ہے وہ ایجیکمنٹ پیٹیشن فائل کر سکتا ہے اور ٹیننٹ جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے اب سوال جو آتا ہے وہ یہاں پر جو سب سے زیادہ وہ آتا ہے ایکسپائری آف تیننسی پیریٹ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اورل تیننسی تھی میں نے ختم کر دی ہے تیننسی پیریٹ ایکسپائر کر گیا تو پھر ہمیں پروٹیکشن نہیں ملتی کوٹس کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے اب ڈی ٹو ڈی بیسیز میں تیننسی آگئی آپ کی اور لینڈ لارڈ کہتا ہے میں نے ختم کر دی ہے میں اس کو فردر آگے کانٹینیو نہیں کرنا چاہتا وہ آپ کو کوئی نوٹس بھی نہیں بھیجتا تو کوٹس آف لارڈ نے یہ ہولڈ کیا کہ جو ایجیکمنٹ پیٹیشن ہے اور باقی چیزوں سے ہم نکل بھی جائیں ہم ڈی فالٹ سے بچ جائیں ہم کہیں نہیں یہ ہے کچھ اور چیز سے ہم پرپس آف تیننسی سے بچ جائیں زبانی بات ہے نہیں جی اسی پرپس کی ہم نے کوئی پرپس چاہیے ہی نہیں کیا یا باقی جو کنڈیشنز ہیں ان سے ہم نکل آئیں تو آلٹیمیٹلی جہاں پر بات جا کے ختم ہوگی وہ یہی ہوگی کہ پیریڈ آف تیننسی ہیز بین ایکسپائٹ چونکہ اورل ٹیننسی ہے کوئی لکھا ہوا تو نہیں ہے اگر تو لکھا ہوا ہے تو پھر اس کو آنر کیا جائے گا میں نے جیسے کہا کہ پرپس جو ہے وہ ساری معاملات کا اور اس لاؤ کا وہ یہی ہے کہ ٹیننٹ اور لینڈ لارڈ کے معاملات جائیں وہ ریگولیٹ ہوں تھروں ایک ٹیننسی ایگریمنٹ ٹیننٹ یہاں جا کے ہوگا کہ کورٹ میں جائے گا اور وہاں پہ اکمشن مقرر ہوگا یا ادر بھائی کیونکہ بیڈ انٹیننسی ہے یا صحیح انٹیننسی ہے اس میں ایک تو جو آپ کے circumstances of that case ہیں ان کو آپ ملحوظے خاتے رکھیں گے tendency کب شروع ہوئی tendency کو شروع ہوئے ہوئے دس سال ہو گئے ہیں اور period of tendency جو ہے وہ پندرہ سال رکھا گیا اور درمیان میں ایسے circumstances آ گئے کہ جو ہے وہ مثال کے طور پر زلزلہ آ گیا اور اس میں بیلڈنگ میں cracks آ گئے اور وہ معاملہ سلسلہ جو ہے وہ آ گئے تو اس میں دو باتیں جو ہیں وہ ملحوظے خاتے رکھی جائیں گی کہ local جو bodies ہیں جنہوں نے اس معاملے کو regulate کرنا ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں کہ نہیں یہ بیلڈنگ جو ہے وہ انسانی رہائش اور آبادی کے لیے مناسب نہیں رہی اور اس سے تو پھر وہ ظاہر ہے اس کو effect کیا جائے گا اور یا پھر local commission کا معاملہ جو ہے وہ سلسلہ آئے گا انسانی جان کی حفاظت بہرحال پہلی ترجی ہے لیکن اگر یہ بات established نہیں ہوتی تو پھر period of tendency جائے اس کو مکمل کیا جائے گا سی وی ایکس پارٹی دیگری کے خلاف آپ نے within 10 ڈیز leave to context میں جانا ہے اب یہ بات ہمارے knowledge میں after the lapse of one month or two month پھا جاتی ہے تب بھی ہم leave to context میں جائیں گے یا کیا یہ lock صرف service کے حوالے سے applicable ہے یا یہ family door legal lock ایکس پارٹی پروسیڈنگ شروع ہوئیں مجھے درمیان میں کسی دن کسی واقعے سے کسی ذریعے سے پتا چل گیا ابھی final order pass نہیں ہوا اور میں عدالت میں جا کے درخواہ دے دیتا ہوں کہ جناب یہ ایکس پارٹی پروسیڈنگز چل رہی ہیں فلان دن آپ نے میرے خلاف ایکس پارٹی پروسیڈنگز initiate کرنے کا order کیا ہے اب مجھے میں پھر repeat کر رہا ہوں فلان دن فلان وقت فلان ذریعے سے یہ پتا چلا ہے کہ ایکس پارٹی پروسیڈنگز کا order ہوا ہے اور اس کا حاصل کرنے کے فوراً بعد within 10 days میں court میں آ گیا ہوں تو میں application دے رہا ہوں میرا emphasis اس بات پہ ہے کہ صرف application for setting aside ایکس پارٹی پروسیڈنگز مت دیجئے فوراً ہی اس کے ساتھ ہی application for leave to contest بھی دیجئے اس بارے میں ابحام پایا جاتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے final order ہو گیا اب جب final order ہو گیا ہے تو انہوں نے execution میں آنا ہے وہ کتنا عرصہ execution میں نہیں جائیں گے چلیں وہ کوئی بدنیتی ان کی کوئی معاملہ سلسلہ کسی طرح سے وہ اس کو delay کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے knowledge جو tenant ہے respondent اس کے knowledge میں نہ آئے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کسی ایسے event پہ وہ فیک reports کروا لیتے ہیں کہ جی bailiff گیا ہے قبضہ لینے کے لیے وہاں پر مداخلت ہو رہی ہے نقص امن کا خدسہ ہے پولیس امداد کا order کیا جائے house breaking lock breaking کا کفل شکنی در شکنی کا order کیا جائے کچھ ہو جائے لیکن the moment i get knowledge of those execution proceedings and execution of that eviction order تو پھر مجھے دس دن کے اندر بلے اس میں دو مینے لگ گئے ہیں لیکن کیونکہ date of knowledge کو جو ہے وہ acknowledge کیا گیا اور اس کو اہمیت دی گئی ہے لہٰذا جس دن جس لمحے مجھے وہ بات پتا چلی ہے کہ یہ ایکس پارٹی order ہو گیا ہے اور اس کو دو مینے گزر چکے ہیں تین مینے گزر چکے ہیں ظاہرہ اس سے زیادہ وقت تو نہیں ہوگا ایک شخص نے وہ کیا تو پھر ہمیں فوراً اس کے دس دن کے اندر اندر درخواست دینی ہوگی سر اس طرح ہے کہ عام طور پہ ایکزیکیوشن کی جو کاروائی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے اور اس کو ایجیکٹ کر دیا جاتا ہے تو دو چار پانچ ماہ کا جو کرایا ہے وہ جمع نہیں ہوگا تو میرا سوال یہ ہے کہ اسی قانون کے تحت ہم وہ لیں گے یا ریکاوری کا سوٹ علیدہ فائل کریں گے تھانکیو سر پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ڈیفالٹ کا جو ہے وہ اللیگیشن آ رہا ہے اور ڈیفالٹ کا گراؤنڈ آ رہا ہے اور لیو ٹو کنٹیسٹ آ گئی ہے اور اس لیو ٹو کنٹیسٹ میں یا لیو گرانٹ ہوگی یا لیو ریفیوز ہوگی جب لیو گرانٹ ہوگی تو پھر اس پر بھی ایشو فریم ہوگا اور اس پر بھی ایویڈنس ریکارڈ ہوگی اور فائنل آرڈر میں جو رینٹ ڈیو ہے اس کا بھی آرڈر ہو جائے گا اور وہ آپ ایگزیکوشن میں ساتھ لے سکیں گے دوسری صورت یہ ہے کہ کچھ جیجمنٹ ایسی ہمیں ملتی ہیں جس میں انہوں نے کہا لیو ریفیوز کر دیں لیو ریفیوز کر دیں لیکن ڈیفولٹ آف رینٹ اور رینٹ ڈیو کے لیے آپ اسیو فریم کر دیں یہ کچھ دن پہلے میں نے کیس کیا نیچے سپیشل جیج رینٹ نے لیو ریفیوز کر دی ایپلٹ کوٹ نے ایکسپائری آف ٹینننسی پیریٹ جیسا کے بات ہو رہی تھی اورل ٹینننسی کی تو اس کو انہوں نے کہا کہ آپ حالی کر دیں پریمیس رینٹ جو ڈیو ہے اس کی ڈیٹرمنیشن کے لیے ہم لیف گرانڈ کر رہے ہیں پارشل لیف گرانڈ کر دی ایپلٹ کوٹ نے اور وہ معاملہ چل رہا ہے تو اگر یہ معاملہ نہیں آیا کوئی آرڈر نہیں آیا اس حوالے سے تو پھر آرڈیمیٹلی لیو آرڈیمیٹلی 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 یہ کوشش ہونی چاہیئے لینڈلوڈ کی طرف سے جو رینٹ ڈیو کا معاملہ ہے وہ انہی پروسیدنگ میں سمٹ جائے اور وہ آرڈر جائے وہ آرڈیمیٹلی 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 کہ جو کیا ہوا ہے رائٹ آف کراس اگزیمنیشن کلوز کر دیا گیا ہے نہیں سر کراس اگزیمنیشن کا رائٹ ہی نہ دیا جائے اور ایویڈنس ریکارڈ ہی نہ کی جائے تو اس آرڈر کے کیا حصیت ہوگی اور اس کے ساتھ سر دوسرا ایک ویسچن ہے سیکشن ٹونٹی سیکس ہے سر اس میں سر رینٹ ریبنل تو ایکسرسائز پاور آف سیبل گورس تو کیا سر ساری سیبل گورس کی جو پاور ہیں وہ ہی ترانسفر کی گئی ہیں رینٹ ریبنل کو یا پھر مقصود پاور سے جو آنایت کی گئی ہیں سیبل گورس مقصود پاور سے سیکشن ٹونٹی سیکس رینٹ ریبنل می ایکسرسائز دی پاور آف ای سیبل کوٹ ٹو انفورس دی اٹینڈنس آف ای پرسن اگر یہاں پر بات ختم ہو جاتی نا کہ رینٹ ریبنل می ایکسرسائز دی پاور آف سیبل کوٹ تو بات ختم ہو جاتی ایسا نہیں ہوا سیبل کوٹ کی جو پاور دیں اب وہ آگے کٹیگرائز کر دیا گیا کہ کس کس حوالے سے وہ کر سکتا ہے تو انفورس دی اٹینڈنس آف ای پرسن کمپیل دی پروڈکشن آف ای ویڈنس انسپیکٹ ای پریمیسز اور ایشو کمیشن فار ایگزیمینیشن آف ای ویٹنس اور لوکل انسپیکشن یہ پاور جو ہیں وہ ایکسرسائز کی جا سکتی ہیں سیبل کوٹ کی آگے سب سیکشن ٹو میں تو جو پروڈکشن آف ای ایکسرسائز آف پاورز ہے اس کو سپیسیفائی کر دیا گیا اور اس کو محدود کر دیا گیا ایک چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ سیبل پروسیجر کوٹ اور قانون شہادت اس کو اپلیکی بلیٹی سٹریٹ سینس دیکھ اس بین ایکسکلوڈی تو سی پی سی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب آرڈر ایٹ رول ٹین کہ تہاں ڈیفینس اٹرا کف کیا جائے ریڈن سٹیٹمنٹ نہیں آیا ٹھیک ہے جنجی تو ڈیفینس اٹرا کف کیا جائے یا نوٹیس تو پروڈیوز ڈاکومنٹ نوٹیس تو اڈمیس ڈاکومنٹ سیون ایلیون لیکن جو پرنسپل ہے ایکویٹی کے اور جو پرنسپلز ہیں جنرل پرنسپلز آف ایڈمنیسٹریشن آف جسٹس وہ بہرحال اپلیکیبل رہیں گے اور پھر سب سے بڑی بات دی کانسٹیچوشن ایز دی سپریم لوہ آرٹیکل ٹین اے جب آیا تو پھر ایک فیئر ٹرائل کا کنسپٹ آیا اور یہ دونوں میں ہیں سیول میں بھی کریمینل میں پروسیکوشن کو فیئر ٹرائل کا رائٹ ملے گا ڈیفینس کو فیئر ٹرائل کا رائٹ ملے گا اور انڈیٹرمنیشن آف سیول رائٹس اور اوبلگیشنز جو ورڈیز ہوئے آرٹیکل ٹین اے آف ایڈی کانسٹیوشن میں انڈیٹرمنیشن آف سیول رائٹس اور اوبلگیشنز a person is entitled as a fundamental right this is his inalignable right to get a chance of a fair try اب law کیا ہے law یہ ہے اب چھوڑ دیجئے سارے procedures چھوڑ دیجئے قانون کیا ہے قانون یہ ہے what a man of ordinary prudence thinks and reacts in the given circumstance یہی قانون ہے اور یہی قانون ہونا چاہیے کہ جو given circumstances ہیں ان میں law and facts کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عام سمجھ بوجھ کا آدمی ایک عام فہم کا آدمی وہ کیا کہتا ہے کہ یہ بات ہونی چاہیے تو عام سمجھ بوجھ کا اور عام فہم کا آدمی یہ کہتا ہے کہ statement record ہوئی ہے تو cross examination کا موقع ملنا چاہیے اور اگر cross examination کی opportunity نہیں ملی leave grant ہونے کے بعد statement آگئی وہ affidavit جو ہے وہ either party that will be treated as evidence but subject to cross examination cross examination کا purpose کیا ہے ہم سجائی تک پہنچتے ہیں اس لیے اس statement کا وزن زیادہ ہوتا ہے کہ جو جب 164 کا بیان ہوتا ہے اور 164 کا بیان record ہو رہا ہے اور ملزم کو notice ہو گیا اور ملزم آکے cross examine کر رہا ہے تو subsequently اگر وہ اس کو cross examination کا موقع نہیں ملے گا تو وہ admissible سمجھا جائے گا لیکن اگر وہ 164 کا بیان record ہو گیا اور cross examination کا موقع نہیں ملا notice نہیں ملا اس کو تو پھر وہ پرسی admissible نہیں ہوگا وہ witness آئے گا اور witness box میں آکے کہے گا وہ magistrate کہ میں نے 164 کا بیان لکھا تھا یہ حالات و واقعات تھے یہ requirements ساری میں نے fulfill کی تھی اور یہ statement تھی اور پھر اس پر cross examination جو ہے وہ ہوگا تو without cross examination کوئی بھی statement ہے اس کی کوئی value نہیں ہے and specially when the leave to contest has been granted sir my two questions پہلا question is what is difference between lease agreement and rent agreement دوسرا question is اگر lease agreement expire ہو جاتا ہے یا اس کی violation کر کے sublet کر لیتا ہے یا وہ rent payment ہی کرتا ہے whether اس کا suit ہم کہہ کرتا ہے eviction position rent tribunal میں file کریں گے یا 7 case میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں پر ہی میں آ جاتا ہوں یہاں پر define کیا گیا ہے tenancy agreement کو ٹھیک ہے جہا تو آپ نے دیکھنا ہے tenancy agreement has been defined in section 2M ٹھیک ہے جہا 2M میں کہا گیا tenancy agreement means an agreement in writing by which a landlord lets out lets out a premises to a tenant آگے تو یہ آپ کے لئے criteria ہے if your agreement falls within the definition as provided in section 2M then you will file the petition for enforcement of the terms and conditions of that agreement as tenant or in case of breach as landlord آپ you will file a petition for eviction تو tenancy agreement کو define کر دیا گیا 2M میں if your agreement falls within this criteria and definition then obviously the proceedings will be under Punjab rent-review premises any other question بہت شکریہ سر آپ کا راہی 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 اس میں دکھا ہوتا ہے کہ سالبان اس کو ریویو کیا جائے گا لیکن سالبان ریویو نہیں ہوتا اس سے ریویو نہیں ہوتا جب پھر اونر ہے اس نے چاہیے ہوتی ہے تو وہ سرائدہ آپ کو کہتا ہے کہ حدی کنو کہتا ہے کہ اس کی جبی نہیں ہوتا تو وہ پھلی یہ لے لیتا ہے آکھے کہ چھے میں نہیں ہوتا ہے درائے نہیں دیا اللہ کہ وہ درائے بھی لے 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 لہا تو ہوت دفنٹ انسان نے سیگا بھول ترائے سیگا میں نے جیسے حدیث کیا کہ یہ جو لائی آیا ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو ضبط تحریر میں لے آیا جائے جب ایک ایگریمنٹ ہو گیا اور اس میں سال کا پیریٹ جو ہے وہ تیہ ہو گیا اور پھر ایکسٹینشن ہم کہہ رہے ہیں تو وہ ایکسٹینشن بھی ایک ریٹن ڈیٹ کے تیہ فونی چاہیے ریٹن ڈاکومنٹ ہونا چاہیے اور اس کے اورل ایسرشن جو ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس کو موڈیفائی نہیں کر سکتی ایکسٹینشن آف ایگریمنٹ ہے تو پھر ہمارا معاملہ جو ہے وہ پھر اورل ٹیننسی میں چلا جائے گا وہ ایک سال کی ریٹن ٹیننسی تھی اس کے بعد ایکسٹینشن ہوئی ایکسٹینشن ہم کہہ رہے ہیں کہ اورل ہی ہوئی ہے تو پھر وہ اورل ٹیننسی کا جو عملہ جو ہے وہ چلا جائے گا اب جو ٹرمز ان کنڈیشن ہم نے موڈ آف پیمنٹ آف رینڈ کے لیے اور ٹائم آف پیمنٹ آف رینڈ کے لیے اس ایک سال کے اگریمنٹ میں رکھی تھیں انہی کو پریزیوم کیا جائے گا کہ وہ کانٹینیو ہو رہی ہیں لہٰذا وہ جو موڈ آف پیمنٹ آف رینڈ ہوگا وہ اس کا جواب ہوگا ہم تھرہو منی آرڈ ڈیپوزٹ کروائیں گے اگر اس نے کرایا لے لیا ہے اور وہ رسید نہیں دی ہے تو ہمارے کسی کام کی وہ بات نہیں آئے گی پھر وہی بات آجائے گی کہ پیرید آف ٹیننسی تو وہ پھر معاملہ جو ایک سال کے بعد کا معاملہ ہے ہمیں ایکسٹینشن اگر کرنی ہے تو وہ بھی تھرہو ریٹن ڈیڈ کرنی چاہیے اور ریٹن ڈیڈ ہی اس کو ریگولیٹ کرے گی ادر ویز معاملہ پھر وہ ایکسٹینشن والا جائے وہ ایکسٹینشن میں چلا جائے گا کبھی بھی کسی دوست کو کوئی معاملہ سلسلہ کسی رانمائی کی ضرورت تو جس قبل میں ہوں میں ہمیشہ حاضر ہوں بہت شکریہ